بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب چودہ اور پندرہ اپریل کی درمیانی شب ایران نے اسرائیل پر بے شمار ڈرونز اور میزائل تاگے تو ان میں سے اکثر کو اسلامی ملک اردن میں رستے میں ہی مار گرایا دوستو چودہ اور پندرہ اپریل کی یہ درمیانی رات مشرق وستا کے باسیوں کے لیے ایک طویل رات ثابت ہوئی جب ایران کے اسرائیل پر ڈرونز اور میزائلوں سے کیے گئے حملے نے سب کی نظریں عرب دنیا پر ڈکا دیں ایران کی جانب سے یہ حملہ دمشق میں ایرانی کانسل خانے پر کیے گئے اس حملے کے نتیجے میں کیا گیا تھا جس کی ذمہ داری اس اسرائیل واضح الفاظ میں تو قبول نہیں کرتا ہے لیکن اس حوالے سے اقوام عالم میں عام رائے یہی ہے کہ اس حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ تھا گزشتہ چھے ماہ سے عرب کھتا اسرائیل غزہ جنگ کے باعث پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اس لیے دنیا بھر میں ایران کی جانب سے کیے گئے اس حملے کو بہت گھور سے دیکھا جا رہا تھا رات بھر آسمان مختلف مواقعوں پر روشن رہا اسرائیل اس حملے کے خلاف اپنے اتحادیوں کی مدد سے اپنا دفاع کرنے میں کامیاب رہا اسرائیل کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ کچھ ڈرون اور میزائل اس نے اپنے جدید دفاعی نظام کی بدولت پسپا کیے جبکہ اکثر میزائل اسرائیل کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی امریکہ سمیت دیگر اتحادیوں کی مدد سے مار گرائے گئے ان اتحادیوں میں امریکہ برطانیہ فرانس اور اردن شامل ہیں امریکہ برطانیہ اور فرانس تینوں ہی مغربی موالک ہیں لیکن مشرق وستہ کے ایک مسلم ملک اردن کی جانب سے ایران ڈرونز اور میزائل فضاء میں مار گرانے کے واقعے کے بعد نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مختلف مسلم ممالک میں سوشل میڈیا پر کچھ سارپین نے حیرت کا اظہار کیا ہے اردن پر تنقید کرتے ہوئے اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے پاکستان میس اردن سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہے اور اس حوالے سے پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے سابقہ رکن اور جماعت اسلامی کے رہنمہ مشتاق احمد خان کی جانب سے شاہ اردن عبداللہ دوئیم کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے انہیں منفی القابات سے نوازا گیا ہے سینٹر مشتاق کی اس ٹویٹ پر چھبیس لاکھ سے زیادہ افراد نے اپنا رد عمل دیا جو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے کافی دلچسپی پائی جاتی ہے پاکستان ہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ اردن میں بھی اس اقدام پر تنقید کی جا رہی ہے جہاں چند ہفتوں پہلے تک امریکی سفارت خانے کے باہر اسرائیل مخالف مظاہرے کیے جا رہے تھے خیال رہے کہ اردن میں ہر پانچ میں سے ایک شخص کے اباؤ اجداد کا تعلق فلسطین سے ہے اور شاہ اردن عبداللہ دوئیم کی اہلیہ ملکہ رانیہ بھی فلسطین سے تعلق رکھتی ہیں حالی عرض سے غزہ میں سنگین ہوتے انسانی بہران کے حوالے سے آواز اٹھاتی رہی ہیں دوستو عوامی تنقید کے بعد اردن کی حکومت کی جانب سے ایک جاری بیان میں کہا گیا کہ اس کی جانب سے یہ اقدام دراصل اردن کی مقامی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے کے لئے اٹھایا گیا بیان کے مطابق کچھ اوبجیکٹس یعنی میزائل اور ڈرون اردن کی حدود میں داخل ہوئے تھے اور اردن کا خیال ہے کہ ان کو ہم نے روکا کیونکہ یہ ہمارے لوگوں اور آبادی وارے علاقے کے لئے خطرہ تھے ان پسپا کیے گے ٹارگٹس کا ملبع اردن میں مختلف جگہ پر گرا لیکن اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا بیان میں مزید کہا گیا کہ ہماری فوج اردن کے دفاع کے لئے مستقبل میں بھی کسی بھی ملک کی جانب سے کیے گے حملے کو پسپا کرے گی اور اپنی قوم اس کے شہریوں اپنی فضائی حدود اور علاقے کی حفاظت کرے گی ایران کے خبر رسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق ایران کے پاسدارہ نے انقلاب کی جانب سے خبرتار کیا گیا تھا کہ وہ سہونی ملک اسرائیل کے خلاف حملے کے دوران اردن کی اقدمات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اگر اردن نے مداخلہ جاری رکھی تو وہ اس کا اگلا حدف ہو سکتا ہے تاہم ایران کے وزیر داخلہ ناصر کنانی نے پریس بریفنگ کے دوران بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اس حملے کو پسپا کرنے میں اردن کے کردار پر بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں یہ ایک فوجی مسئلہ ہے اردن کے ساتھ ہمارے روابط دوستانہ ہیں اور گزشتہ چند ماہ کے دوران دونوں ممالک کے حکام کے درمیان مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں خیال رہے کہ حال ہی میں ایران کی نمائیت یافتہ عراقی ملیشیا گروہ المکا موتا اسلامیہ کی جانب سے اردن میں موجود ایک امریکی فوجی اڈے ٹاور بائیس پر ڈرون حملہ کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں تین امریکی فوجی حلاق جبکہ چونتیس زخمی ہوئے تھے تاریخی طور پر اردن کو امریکہ کا ایک قریبی تحادی سمجھا جاتا ہے تاہم اسرائیل کے ساتھ اس کے روابط میں بہتری انیس سو نوے کے عشرے میں آئی موسیقی